نمشکار میں ہوں صدیر جاکھڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں دالوک کل نیوج اور آج میں موجود ہوں اس کسان آندولن میں جس کسان آندولن کی وجہ سے کسانوں نے جو ہے دلی کی سیما کو جام کر دیا ہے اور وہی راستہ جام کیا ہے جو بھارت کا سب سے بڑا رازمارگ ہے نیسنل ہائیوے جو دلی سے لے کر لاہور تک جاتا ہے جو ہریانہ کے ساتھ ساتھ پنجاب کو ہیماچل کو جمہو کسمیر کو اتراکھنٹ کو جوڑتا ہے اسی رازمارگ پر جو ہیں کسانوں کے آندولن کو سمرتن دینے پہنچے ہیں سنت گوپال داس جی بلکل آج انٹرویو ہوگا داکڑ ویچ سدیر جاکڑ کیونکہ سکسیت جو ہے وہ بہت داکڑ ہے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں سنت گوپال داس جن کو چھتیس بار جیل جانا پڑا جن پر اٹھائیس مقدمے درز کیے گئے اور ایک مقدمہ آپ کو بتا رہے ہیں گو سیوک ہیں لگاتار گوو کی حفاظت کے لیے گو سالہوں کے وکاس کے لیے جو ہیں اور گو شران بھومی کو لے کر بہت لمبے لمبے انسن کیے ہیں آندولن کیے ہیں اور انہی پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جب ہریانہ میں تھی اس سے پہلے بھی اب بھی چل رہی ہے ان پر ہی بیجے پی سرکار کے کاریہ کال میں منوہر لال کھٹر کے کاریہ کال میں انہی کے اوپر گوہتیا کا جو ہے سرکار کی وجہ سے مقدمہ لگا بلکل دھاکڑ سکسیت ہیں اس لیے انٹرویو بھی دھاکڑ ہوگا جی نمسکار سوامی جی جی نمسکار جی چاہتے ہیں تمام درسکوں کو آپ اپنی آسیرواد رام رام جو ہاں جی بلکل سب کو سادر نمسکار آج کسانوں کے اندولن کو سمرتن دینے سند گوپال داس جی پہنچے ہیں کیا لگتا ہے اندولن کو دیکھ کر دیکھو پہلے تو میں سانکیٹنگ سمرتن نہیں دینے پہنچا ہوں میں تو صحیح دی کے لیے آیا ہوں کہ اگر اس میں آہوتی اگر سریر کی جاتی ہے تو میرے لیے خوش نصیبی ہو گئی اور یہ کسی کا نہیں سب اپنے پن سے ہے یہ میرا اندولن ہے یہ میرے من کی بات ہے مہدی کے من کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ میرا خود کا وہ ہے کہ دیش پر قوم پہ جب جب پڑے شنکٹ پرکھی جائے فقیری یہی ایک ہماری آج جو اس اندولن میں سمرتن دینے آپ پہنچے ہیں تو کیا یہی سے بھی آپ اندولن میں نرنتر رہیں گے جب تک اندولن چلے گے نشند ہے جب جب سے اس کی شروعات ہوئی اس کی شروعات کی بنیاد کے ساتھ میں اپنے کارٹن کے پیچھے رکھ کے اور اس بات کو لے کے میں جو جو بھی اس میں چنتن ہوا ہے اس کے بیچ میں میں ایک کڑی کی طرح جھوڑا رہا ہوں بلکل تمام بہت سارے درسک ان کے بارے میں پریچت ہیں جو پریچت نہیں ہیں ان کو بتا دے سنت گوپالداز جب بھی انسن کرتے ہیں سرکار گھبرا جاتی ہے بلکل بہت سارے سرکار کو ہائی وولٹیز ڈرامے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ سنت گوپالداز جو ہیں وہ انسن کرنے میں ایک نپون ہے پتہ نہیں بھگوان کا کون سا ایسی رواد ہے کہ لمبے سمیہ تک بھوکے رہتے ہیں پانی بھی نہیں پیتے اسپطال میں جو ہے پولیس پرساسن جبردستین کو داکل کرواتے ہیں اور یہ ان کی وجہ سے جو ہے انہوں نے گو شران بھومی کے لیے گوو کے وکاس کے لیے اندولن بھی کیے ہیں اور سرکار کو کہیں نہ کہیں کہیں بار جو ہے جھکا چکے ہیں اور آج سپس طور پر کہا ہے کہ یہ کیول سانکیتک سمرتن دینے نہیں آئے جیسا کہ اکثر پارٹی کے ایم ایل اے اور ایم پی اور منتری جو وپکس میں پورو منتری جو رہتے ہیں وپکس والے آ جاتے ہیں فوٹو کھچوا لیتے ہیں اور ایک دو گھنٹے میں چلتے بنتے ہیں سوامی جی آئے ہیں پورے آتم وصوات سے لبریز لگ رہے ہیں آگے جانیں گے ان سے موڈی سرکار ہے جو کسانوں کی بات کرتے ہیں آپ گوو کے حفاظت کے لیے اندولن کیے ہیں اور اسی موڈی سرکار اسی سٹیٹ میں موڈی سرکار کے نمائندوں نے آپ کے اوپر گو ہتیا کا مقدمہ درز کروایا آج کسان سڑکوں پر ہے کیا کہنا چاہیں گے چاہ میرا نہیں ہے جب مکھے منتری کے طور پر دو جار بارہ میں بطور وہ مکھے منتری تھے تو نومبر میں ہم نے اس سمیں وہاں کی جو ستھیتی جانی تھی تو اس سمیں بھی پتہ نہیں جو پردھان سیوک جی ہیں کیوں مطلب پونجی پتیوں کے کھونٹے سے بندے ہوئے ہیں وہاں بھی یہ ستھیتی تھی کہ وہاں بھی لگ بگ پانچ لاکھ اکڑ جمین ہے جو وہ نومینل لیج کے اوپر چار اگاہ کی جمین لیج تھی جس پہ سی اے جی کی ریپورٹ نے کھلا سا کیا تھا کئی ہزار کروڑ روپے کا جو ہے گجرات سرکار کو اس میں مطلب نقشان ہوا تھا تو جو میں تو بولتا ہوں جو گھائیں کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے دیکھئے بھارتی زندہ پارٹی ہمیشہ رام مندر کے نام پر ہندو کے نام پر گاؤ کے نام پر اور ابھی میں بھاسن سن رہا تھا موڈی جی کا کی کسان کو پہلی کلم سے کرجا ماپ کریں گے یہاں پیچھے جو ہے کرونا کال میں کسانوں نے ٹویٹر پر کیمپین چلایا کرجا مکتی ابھیان کا اور آپ اس آندولن میں آپ جیسی سکسیت جڑ رہی ہیں تو نہیں سندے آندولن اور مضبوط ہو رہا ہے آپ سرکار کے بارے میں کیا ٹپنی کرنا چاہیے میں ایک سکسیت کے طور پر نہیں میں تو ایک چھوٹا سا سیوک ہوں سماجکار سماج میں ہی میں ہوں تو سرکار پر تو مطلب سبت چھوٹے پڑ جائیں جس پرکار سے نا ماہوں کو لے کے یا اس کی سرکشہ پہ نہیں کیا ہوگا آنترنگ طور پہ جس پرکار سے آج جاتی ورگ سمپردائے جس پرکار ساری چیزوں کو جو کاٹ پاٹ دیا ہے میں تو بول رہا ہوں لوٹ کی فوٹ کی جھوٹ کی اور سوٹ بوٹ کی کیول رازنیتی جو ہے دیش میں کی ہے اور کئی نہ کئی آج سرکار کے ساتھ تین چیار وارتہیں ویفل ہو گئیں ابھی وارتہ جاری ہیں ایسے میں کیا کہیں گے جہاں تک ہماری موجودگی ہے اس پہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آج جنتا ہے نا جو مطلب عطی کا آنت ہے آج جنتا ہے پورے روز کے ساتھ سڑک پہ آئی ہے اور اس کو آر پار کرنے کے موڈ میں ہے کوئی بھی مطلب کوئی اس طرح کی ان کو برگلا کے بیک آکے اس طرح کچھ مطلب بھیج نہیں سکتا ہے واپس پہلی بات تو آندولن کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اور کسی بھی پرکار سے جھکنے نہیں دیں گے سرکاروں کو یہ سمجھ لینا چاہیے بقائد اچھا ہے ہم اس آندولن میں کے لئے پڑ جائیں پر اتنا ضرور ہے کہ وہ بار بار جو بھی کسان کے سسٹ منڈل ہیں جو جو ان کے نمائندے ہیں پرباویت ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں ڈرائے جاتے ہیں بک جاتے ہیں ایسے آروب بھی لگتے ہیں اگر اب کی بار ایسا کچھ ہوا تو سوامی جی یہاں آندولن میں جاری رہیں گے اور پھر ان نیتاؤں کے کہنے سے واپس آپ بھی گھر لٹ جاؤ گے نہیں ایسا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے ان کی بھی آج جس پرکار سے نمائندے جا رہے ہیں پہلی تو بات ان کو بھی اپنے کان میں یہ سوچنا ہونی چاہیے جس سمجھداری کے ساتھ اس میں میرے خال میں سینکڑو یونیورسٹیوں کے چھاتر الگ الگ کولیجوں کے تمام جو ریسرچر ہیں وہ سب آئے ہوئے ہیں بقائدہ کانون اور جس پرکار کا سنکلپ یہ لوگ لے کے آئے ہیں اس میں کوئی یہ نظر اندازی نہیں کہ بے وکوف بنا کے ان کو واپس بے دیں گے اگر ایسا کچھ ہوا تو سوامی زی پھر ڈٹے رہیں گے یہاں سیما پہ بھائی اس پرکار جو ہے نا اگر اس سوشن کپوشن کے خلاپ اگر اس جو ہے جس پرکار کی بھی یہ تانہ سائی ہے یہ تو اس کو اس بار کوئی میں میں کیا ہر کسی کے دل میں ایسا روش ہے کہ نشن دے اس کو جیسے گھوڑے انگریجوں کو بھگا دیا تھا اس پرکار یہ چلنے والی نہیں ہریانہ کے مکہ منتری منورلال کھٹر کہتے ہیں کہ یہ خالستانیوں کا اندولن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہریانہ کے کسان نہیں ہیں اس اندولن میں کسی کہنے سے یہ کوئی سرٹیفیکٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو پیٹنٹ لے رکھا اس بات کو وہ کہہ دیں کہ بھائی جس باتوں کو لے کے آج پورانی جو ساری باتیں ہیں جو جو ان کے ایزنڈے میں تھی ان سے سارا یوٹرن کر دیا تو کئی نہ کئی اس بات کو لے کے اگر وہ دائی تو لے تو اس بات کو ان کے جتنے بھی صدن ہیں ویدہ ہے ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے کہ بھائی اتنے بڑے جھوٹ اور اتنا بڑا نیکسس اتنے بڑے پد پہ رہتے ہوئے جو پردھانچوں کی دار بولتے ہیں پردھان سیوک بولتے ہیں کئی نہ کئی ان کو کم سے کم اپنی آتم گلانی کے ساتھ اس بات کا تو بود ہونا چاہیے یا ان کو کرا لینا چاہیے بلکل سوامی جی کا کہنا ہے کہ جیسے پردیس کے مکہ مدری منورلال کھٹر نے کہا کہ ہریانہ کے کسان نہیں ہیں اور اس میں خالستانی جو ہے اندولن کو چلا رہے ہیں اگر ایسے میں نیتک نیتکتہ اگر بچی ہے بیزے پی کے ایم پی ایم ایل ای کھٹر کے اس بیان سے استیبہ دیں اگر ایسی بات ہے تو سوامی جی بہت چرچاؤں میں رہتے ہیں خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اب آئے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے خاص مقصد کسانوں کے ہت میں ہوگا تو ہی جو ہے یہاں سے واپس لوٹیں گے نہیں تو اندولن کو جو ہے لگاتار تنمن سے جو ہے سمرتن دیتے رہیں گے یہاں جوڑ کے ایک ونٹی اور ہے جو بھی پردیش کے لوگوں سے ہر کسی سے جوان سے کہ تمام جو یہ اندولن ہے یہ کسی بھی ایک سٹیٹ کا نہیں ہے نہ کسی ویکتی کا ہے یہ جو سب کا پورے دیش کے سوا بیمان کا اندولن ہے تو ان سب کو میں گجارس کروں گا کہ سوئی چیتنا کو جگانے کے لیے خودداری جگانے کے لیے آئینہ دکھانے کے لیے آپ اپنے جو جو بھی جن پرتی نہیں دیئے ہیں سانسد ہیں جو بھی ویدائک ہیں ان سب کی سوئی آتما کو جگائیے ان کو اس سوارت کی اور خودداری کو لے کے ان کو آئینہ دکھائیے ان کو جائیے اور یہی سریانہ جس پرکار کی جو من کی گانٹ پڑ گئی آج پورے پردیش میں اس گھٹ بندن کی سرکار کو دھاراسائی کریے اور ایک نئی مطلب وکلپ کو یہاں جگائیے اور میں ان کو بھی یہ ساتھ عواد دیتا ہوں جیسے جیسے دو تین لوگوں نے اسطیفہ دیا ہے اس جو تانسہ سرکار سے تو کم سے کم ایک آنے والے سمیل میں ان کے لیے آج پرتیکس کو پرمان کی مانگتا ہے نا تو پرمان کی ضرورت ہے کئی نہ کئی ایک بڑھائی تیاس لکھا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اندولن کوئی ایک دو دن میں نہیں کھڑا ہوتا ہے کسان بھی اپنی فسل کو کیسے سیچتا ہے اور اس کو پکانے تک اس کا وہ ہے یہ اندولن جڑ سے اٹھا اندولن ہے دو مہینے سے پنجاب میں جس پرکار لوگوں نے سڑک پہ سنگرس کیا آج سر مور بن کے یہاں پہ اپنی دستک دی ہے تو کئی نہ کئی مجھے مجھے جو دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ پورے جو دوہزار گیارہ میں انڈیا کے انسکرپسن پر اسرچار کا اندولن تھا یہ اس سے بھی بڑا اندولن اس بار بنتا دکھائے اور کیول کیول یہ بھارت تک سیمیت نہیں ہے یہ پورے وشو کی جو ہے اس کے لیے آج سب کا سوامی جی نے جیسا کہ ہم نے کل ڈیپیٹ میں بھی بتایا تھا کہ کسانوں کو اپنی رازنیتی کے لیے وکلپ تیار کرنا ہوگا یہ پارٹیوں کی اور نیتا گیروں کی گلامی جو ہے وہ چھوڑ نہیں ہوگی ایسے میں ایک انتیم سوال سوامی گوپال داس جی سے میں پوچھوں گا سوامی گوپال داس جی آپ راجہ کھیڑی گاؤں سے ایک کسان پریوار میں آپ پیدا ہوئے آپ کا بہت اچھا سمپن ویل سیٹلڈ آپ کی فیملی ہے ہر چیز جو ہے بھگوان نے آپ کو دی تھی ایسے میں یہ سنت بننے کا کیا خیال آیا جمین تھی جائدات تھی پروفیشن تھے فیملی ویل سیٹلڈ ہے سنا ہے ویدیسوں میں بھی ہیں سنت کیوں بنے دیکھو اندر سے یہ بننے کا وہ نہیں ہوتا بس ماں پرشوں سے جو پریڑنا ملی اور سو بھاوی کو ہو گیا یا مجھے بھی مطلب اس چیز کا یہ کچھ الگ سے سیٹ اپ تھیار نہیں بنانے کا یہ نہیں تھا سو بھاوی کئی پڑے ہوں وہاں سے کچھ تھا ہاں بہت سارے سنیاسیوں کے سمپرک میرا اور یہ لگا اس جیون کو سب سے جو اچھ تم سریسٹ کار یہ کیا ہو سکتا ہے تو اس کو سمرپت کر گروہ نے بھی پریسر کیا ہوگا کہ گروہ سمبھالی سادی کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے وہ ایک سا بہاوک پرکریہ ہے لیکن سنکلپ کی جو مجبوتی ہوتی ہے لگتا ہے کہ اپنے پن سے جس پرکار سے مجھے آج میں نے کیا بہت کم ہے مجھے ملا بہت کچھ زیادہ سنو سے فون پر سمپر کیا ملنا جن رہتا ہے بھگوان کے سارا ویشو ہی اپنا پریوار ہے تو آج میری بہت ساری ہوں تو مجھے کہیں اپنا سارا پریوار اپنا لگتا ہے بلکل ہمارے ساتھ سوامی سنت گوپال داس جیدے بہت کرانتی کاری رہے ہیں اور انسن اندولن کاری رہے ہیں اس خبر کو جیدہ شیئر کی تاکہ عام جوان اور گھر پریوار تک یہ بات پہنچ کہ ساندولن میں سنتوں کا سروات ملنا جو ہے اور وہ بھی ایسے سنت نہیں جو کیول رازنیتی کے لئے کام کرتے ہیں بلکہ وہ سنت جو دھراتل پر سماج کے لئے انسن کرتے ہیں سنگھرس کرتے ہیں لاتیا کھاتے ہیں چیل جاتے ہیں مقدمے درج کر ہوتے ہیں جن پر تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں ہر پرکار کی خبر آپ کو آسان دولن سے ریلیٹڈ الگ انوکی عدبود جو ہیں ہم آپ کو ہر چیز دکھاتے رہیں ہر خبر دکھاتے رہیں بنے رہیں دا لوکل نیوز کے ساتھ دھنیا ساتھ